اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر ارفان علی آپ دیکھ رہے ہیں جوٹوپ چینل ارفان سیال آج کا ہمارا موضوع ہے بکری کی تربیت آج کی لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے بکریوں کو تربیت دینا ایک فائدہ مند تجربہ ہو سکتا ہے ٹرینر اور بکری دونوں کے لیے یہ ذہین متجسس جنور صحیح تقنیق کے ساتھ طرح طرح کے کام اور طرز عمل سیکھ سکتے ہیں یہ لیکچر بکری کی تربیت کے بنیادی اصوروں کا احادہ کرے گا بشمول بکری کے رویے کو سمجھنا مصبت کمک کا استعمال کرنا اور تربیت کے معصر معاملات کو نافذ کرنا تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سب سے بکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس پرکس میں اپنے کی امترائی بھی ضرور دیا کریں یہ چلتے ہیں اس موضوع کی طرف بکری کے برطاو کو سمجھنا بکریوں کو معصر طریقے سے تربیت دینے کے لیے ان کے فطری رویے اور جبلتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک سماجی دھانچہ بکرییں سماجی جانور ہیں جو گروہوں میں پروان چڑھتے ہیں وہ اپنے ریوڑ کے اندر ایک درجہ بندی قائم کرتے ہیں جو ان کے طرز عمل کو متاثر کرتی ہیں نمبر دو تجسس بکرییں فطری طور پر متجسس ہوتی ہیں اور اپنے محول کی خوش سے لطف اندوز ہوتی ہیں سیکھنے کی حوصلہ فضائی کے لیے تربیت کو دران اس خصوصیت کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے نمبر تین مواصلات بکرییں آواز باڑی لینگیج اور خوشبو کے ذریعے باتچیت کرتی ہیں ان اشاروں کو پہنچانے سے تربیت پر ان کے رد عمل کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہیں مصبت طاقت جانوروں کی تربیت میں مصبت کمک ایک طاقت وقت ذریعہ ہے اس میں ان کی تقرار کی حوصلہ فضائی کے لیے مطروبہ طرز عمل کو انام دینا شامل ہے بکری کی تربیت میں اس کا اطلاع کرنے کا طریقہ یہاں ہے نمبر ایک انامات کی شناکت کریں اس بات کا تیین کریں کہ آپ کی بکریوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے عام انامات میں کھانے کا علاج پالتو جانور اور زبانی تعریف شامل ہیں نمبر دو وقت مطروبہ رویے کے فوراں بعد انامات فراہم کریں تاکہ بکری کو رویے اور انام کے درمیان تعلق قیم کرنے میں مدد ملیں نمبر تین مستقل مزاجی انامات اور تربیتی سیشنز کے ساتھ ہم آنگ رہیں مستقل مزاجی سے سیکھنے کو تقویت ملتی ہے اور ٹرینر اور بکریوں کے درمیان اطمال دادا ہوتا ہے تربیتی تقنیق بکری کی مؤثر تربیت میں صبر مستقل مزاجی اور واضح باتچیت کا مجموعہ شامل ہوتا ہے یہاں کچھ بنیادی تقنیقیں ہیں نمبر ایک تارگٹ ٹریننگ بکری کو مطروبہ رویے کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے تارگٹ سٹیک یا اپنے ہاتھ کا استعمال کریں بکری کو انام دیں جب وہ حدف کو چھوے یا اس کی پیروی کریں نمبر دو کلکر ٹریننگ ایک کلکر کو مطروبہ رویے کے این لمحے کو نشان زد کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتا ہے کلک کے بعد ایک انام آتا ہے جس سے بکری کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس رویے کو انام دیا جا رہا ہے نمبر تین پٹا کی تربیت بکریوں کو پٹے پر چلنا سکھانا انتظام اور حفاظت کے لئے فیدہ مند ہو سکتا ہے مختصر مصبت سیشن کے ساتھ شروع کریں ایسا ایسا مدد میں اضافہ کریں کیونکہ بکری زیادہ آرامتیں ہو جاتی ہیں مشترک کا تربیتی اہداف نمبر ایک بنیادی احکام بکریوں کو بنیادی احکام سکھائیں جیسے کہ آؤ رہنا اور ایڈی یہ احکامات حفاظت اور ہینڈلنگ میں آسانی کو بہتر بنا سکتے ہیں نمبر دو رکاورٹ کے کورس اپنی بکریوں کو چیلنج کرنے اور ان کے تربیتی سیشن کو دلچسپ رکھنے کے لئے رکاورٹ کے کورسز ترتیب دیں اس میں لاغوں پر سلانگ لگانا شہتیروں پر چلنا اور سرنگوں میں گھومنا شامل ہو سکتا ہے نمبر تین مسئلہ حل کرنے کے کام بکریوں ذہن چیلنجوں سے لطوف اندوس ہوتی ہیں پہلیاں یا مسئلہ حل کرنے والے کام فرام کریں جن کے لئے انہیں انعام حاصل کرنے کے لئے اشیاء میں پیرا فری کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں ٹربل شوٹنگ ٹریننگ چیلنجز یہاں تک کہ بہترین تکنیکوں کے ساتھ آپ کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں کچھ عام مسائل اور حال ہیں نمبر ایک دلچسپی کیوں کمی اگر بکری دلچسپی کھو دیتی ہے تو انعام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا خلفشار کو کم کرنے کے لئے تربیتی محل کو ایڈجسٹ کریں نمبر دو خوف یا استراب اگر بکری خوف زیادہ یا پرشان نظر آتی ہے تو تربیتی سیشن کی شدی کو کم کریں پرسکون تکنیکوں کا استعمال کریں اور ایسا ایسا تربیت کو دوبارہ مطارف کرویں نمبر تین زید کچھ بکرییں دوسروں سے زیادہ زیدی ہو سکتے ہیں صبر اور مستقل مزاجی کے لئے پلیدی ہے تربیت کو چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں اور اضافی پیشرفت کا بدلہ دیں نتیجہ بکریوں کے تربیت ایک مکمل کوشش ہو سکتی ہے جو انسانوں اور جنہوں کے درمیان طالب کو مضبوط کرتی ہے بکری کے رویے کو سمجھ کر مصبت کمک کا استعمال کرتے ہوئے اور موثر طبیعتی تکنیکوں کو نافذ کا اپنے سے آپ مختلف قسم کی تربیتی اعدا فاصل کر سکتی ہیں ہر بکری کی منفرد شخصیت اور سیکھنے کے انداز کے مطابق صبر مستقل اور موفق ہونا یاد رکھیں ان اصوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بکریوں کی کامیاب تربیت کے راستے پر گامزن ہوں گے